کدارنات دھام کی چوٹیوں پر اس سیزن کی پہلی برفباری ہو گئی ہے برفباری کے بعد کدارنات دھام کی چوٹیاں چاندی کی طرح سفید نظر آ رہی ہیں کدارنات دھام میں اب دھوپ کھلنے لگ گئی ہے جس کے بعد مندر کی بھوٹا بھی ادھک بڑھ گئی ہے وہی کدارنات دھام میں دھوپ کھلنے سے مزدوروں نے راحت کی سانس لی ہے آپ کو بتا دیں کدارنات دھام کی چوٹیاں اس سیزن کی پہلی برفباری ہوئی ہے برفباری کے بعد دھام میں اب تھنڈ بھی اتیدک پڑھنے لگی ہے برفباری کے بعد کداننا دھام کی چوٹیا چاندی کی طرح چمک رہی ہیں مانسون سیزن اب لگ بگ سماپ ہو چکا ہے جس کے بعد دھام میں دھوپ بھی کھلنے لگ گئی ہے دھوپ کھلنے اور چوٹیوں پر برفباری کے بعد دھام کی بھویتہ پر چار چاند لگ گئے ہیں وہیں دوسری اور موسم خراب رہنے سے پورا نرمان کاریوں میں کافی دکتیں ہو رہی تھی لیکن اب جب دھام میں موسم صاف ہو گیا ہے تو مزدوروں نے بھی راہت کی سانس لی ہے بارش میں صرف دھام میں پتھروں کی کٹنگ کا کارے چل رہا تھا لیکن اب سبھی کارے کو پنہا شروع کر دیا گیا ہے اس دوران جلدیکاری منوج گویل نے بتایا کہ داننا دھام میں ماسٹر پلین کے تحت کارے ہو رہا ہے ان کارے کو پورا ہونے کے بعد یاترہ کے سمیدش ویدش سے آنے والے تیر سیاتر کو سوویدھائیں ملیں گی انہوں نے بتایا کہ دھام میں موسم خراب ہونے پر نرمان کارے کو کرنا مشکل ہو جاتا تھا مگر اب موسم صاف ہو گیا ہے تو سبھی کارے میں تیجی لائی جائے گی دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو سب سے پہرے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اینگس نیز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے تب تک کے لیے بنے رہیے stay tuned